بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد ناصر اور میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں ناظرین آج ہم بات کریں گے احساس راشن پورٹل کے بارے میں احساس راشن پورٹل کو بنانے کا مقصد کیا ہے اور اس میں آپ جو ہیں وہ کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احساس راشن پورٹل کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام ڈونر ارگنیزیشنز کو راشن کی تقسیم کے لیے اپنا وائرس کے بہران کے بعد ان تمام مستقین افراد تک اپنی رسائی کو آسان بنائیں گے اور ان میں راشن کی تقسیم یا اس کے برابر نکت رکم فرام کو ممکن بنائیں گے ناظرین دوسرا یہ کہ اس میں اپلائے کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہیں احساس راشن پورٹل پر کس طرح سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ناظرین یہ بہت ہی سمپل ہے بہت ہی ایزی طریقہ کار ہے آپ جو ہیں جس مجھے فالو کیجئے گا اور انشاءاللہ فارم فل کریں گے تو وہ بھی ہو جائے گا تو ناظرین پہلے تو آپ اپنا نیٹ کا کنیکشن آن کر لیں میرے پاس جو ہے نیٹ کا کنیکشن ملیڈی آن ہے میرے پاس وائی فائی ہے تو میں نے وہ کنیکٹ کر لیا ہے آپ کے پاس وائی فائی ہے تو وائی فائی کنیکٹ کر لیں ادھروائز آپ اپنا ڈیٹا کھول دیں تو ناظرین ڈیٹا کھولنے کے بعد جو ہے اب جو ہے آپ سمپلی جو بھی براؤزر یوز کرتے ہیں سرچن کے لیے جو بھی براؤزر یوز کرتے ہیں میرے پاس گوگل کروم پڑا ہوئے میں وہی ہی اس کرتا ہوں تو میں اس کو اپن کر دیتا ہوں یہ ناظرین دیکھنا ہو گیا اپن اس میں آپ گوگل سرچ میں جا کے جس لکھنا ہے اس میں راشن پوٹل میں نے لکھا ہوا ہے میں اس کو کلک کر دیتا ہوں راشن پوٹل پر آپ دیکھیں گے کہ ایک پیج اپن ہو جائے گا یہ دیکھنا آپ گے یہ اپن ہو چکا ہے اب اس میں جو ہے اوپر والا حصہ جو ہے جو اوپر اوپر لکھا ہوا ہے احساس راشن پوٹل جو سب سے پہلے آ رہا ہے اس میں اوپر سے ویب سائٹ بھی دی ہوئی ہے راشن.پس.gov.pk تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے ناظرین میرا تھوڑا نیٹ کا کنیکشن چلو ہے اس میں جو ہے جو ہے جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اور جو بینیفیشلی بننا چاہتے ہیں مطلب وہ راشن حاصل کرنا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی خود کو یہاں پر ریجسٹر کر سکتے ہیں ناظرین تو آپ کو ادھر جو ہے کونے پر رائٹ سائٹ پر کونے پر رائٹ سائٹ پر نظر آتا ہوگا آپ کو یہ لکھا ہوگا ہے تین لائنز جو ہیں چھوٹی سی نظر آ رہی ہیں آپ اس پہ کلک کر دیں گے تو آپ کو about پہ نظر آئے گا ایک جو ہے راشن ریجسٹریشن دوسرا جو ہے ڈونر ریجسٹریشن تو اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں دینا چاہتے ہیں ان کو تو آپ ڈونر ریجسٹریشن پر کلک کریں گے اگر آپ لینا چاہتے ہیں راشن ریشیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے راشن ریجسٹریشن پر کلک کر دینا ہے تو ہم جو ہیں راشن ریجسٹریشن پر کلک کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے لینا ہے فارم بھرنا ہے اس کا یہ اس پر کلک کر دیا سمپل ہی آپ کلک کریں گے تو جو بھی آپ کو پیج اوپن ہو جائے گا یہ ناظرین دیکھیں اوپن ہو چکا ہے پینٹ اس میں لکھا ہوا ہے راشن حاصل کرنے کی درخواست دس دل تفصیلات کو بھرتے ہوئے احتیاط بھرتے ہیں یہ تفصیلات آپ کو راشن کی فرامی کے لیے استعمال کی جائیں گی تو ناظرین دیکھیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ سمپلی وہاں سے جو ہیں کلک کر کے اس پیج پہ آ سکتے ہیں تو ناظرین یہ دیکھیں آپ اس میں پہلے جو ہے لازمی فیڈ لکھا ہوا ہے مطلب جو جس پہ جو ریڈ سٹار لگا ہوا ہے وہ لازمی ہیں وہ بھرنا بلکل لازمی ہے اس کے علاوہ فارم آپ کا فل نہیں ہوگا تو ان کو لازمی بھرنا ہے ناظرین پہلے ہے جو ہے بنیادی معلومات کے آج ہیں تو پہلے بنیادی معلومات آپ کی چاہیے ہوگی بنیادی معلومات میں کیا کہا آتا ہے اس میں جو ہے پورا نام چاہیے اس میں آپ جو بھی فل کریں پہلے کوئی ایشو نہیں ہے گھر کا پتہ بھی آپ پہلے فل کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو لینڈسکیپ میں لیا ہوا ہے تو اس میں پہلے جو ہے رائٹ سائٹ سے بنیادی نام آ رہا ہے تو بنیادی معلومات میں جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پورا نام فل نیم جس میرا نام ناثر ہے تو میں ناثر نہیں دوں گا اپنا نائسی انٹر کر دوں گا اور شنافتی کارڈ کی تاریخ ہے اجزہ کہ جو ہے یہ کارڈ جو ہے کس تاریخ کو جاری ہوا ہے ایشو ہوا ہے تو وہ ڈیٹ آپ نے لکھتے نہیں ہے وہ آپ کے سین ایسی کے نئے کارڈ کی فرنٹ پہ بھی ہوتی ہے اور شاید پرانی کارڈ کی بیک سائٹ پہ ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی سمارٹ کارڈ کے جو ہے اس اس میں شاید فرنٹ سے آپ کو نظر آ گیا گی اور جو پرانی کارڈ سے ہیں اس میں آپ کو بیک سائٹ سے یہ مل جائے گی ایک 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 سپائری ڈیٹ ہوتی ہے اور ایک جو ہے جو ہے جس ڈیٹ پہ جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے وہ ڈیٹ ہوتی ہے تو یہاں پر وہ ڈیٹ دہنی ہے جو ایشو کیا جاتا ہے جس ڈیٹ پہ ٹھیک ہے ناظرین تو وہ آپ پھل کریں گے ایٹ سپوس وہ ون ون ہے ون 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 اور وہ جو ہے دوہزار آہ انیس میں یا اٹھارہ میں ایشو ہوا ہے تو وہ میں نے لکھ دیا تو آپ نے جو وہاں پر دیکھا ہوا وہ یہ آپ نے لکھنا ہے تو ناظرین اس کے بعد ازدواجی حیثیت ہے پہتب آپ خیل شادی شدہ ہیں شادی شدہ ہیں بیوہ رنوہ یا طلاق عافتہ جو بھی آپ کا حیثیت ہے وہ آپ نے اس پہ دکس نینا ہے شادی شدہ جو لوگ ہیں ان کے لئے بہت فائدے بند ہیں کیونکہ یہ جو ڈسٹیویشن ہو رہی ہے یہ ان تمام جو ہیں فیملیز کے لئے ہیں جو کہ شادی شدہ جو ہوتا ہے وہ ہی فیملی کاؤنٹ ہوتا ہے غیر شادی شدہ جو ہے وہ اپنے والدین کی فیملی میں کاؤنٹ ہوتا ہے تو جو بھی آپ پہ سٹیٹس ہیں وہ آپ اس میں لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو میں نے ایسے ایش کو کلک کر دیا اس کے بعد جنس آ رہا ہے جنس میں آپ نے دیکھنا ہے مرد عورت اور مخنص آپ کی جو بھی مطلب اس میں جنڈر آ رہا ہے جنس آ رہا ہے تو آپ اس میں کلک کر دیں گے ٹ کوئی بھی نمبر ڈال دینا ہے کوئی ایشو نہیں کوئی نمبر ڈال دیں آپ اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے چاہے zero one one zero جو بھی ڈال دیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا اور اس کے بعد جو دوسرا آپشن آتا ہے وہ ہے گلی نمبر محلہ علاقہ ہماری ہے تو گلی نمبر یہ بھی سیٹیز بھی ہوتا ہے گلی نمبر بھی ہوتے ہیں محلہ علاقہ جو بھی اپنے لکھ دینا ہے rethink our equity ہوتا ہے جس کا ان سلام کرنے میں دوزی جو زیادہ وہاں رہتے ہیں تو آپ ان کا محلہ لکھ دیں الاجتالے کے کوئی ایشو نہیں ہی کوئی بھی لکھ دیں فران محلہ فراانزہوں آپ کو دینا میں زیادہ رہتے ہیں تو وہ محلہ لکھ دیں آپ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے جو زی سمجھتے ہیں وہ دے دیں اس کے بعد شہر اور گاؤں آپποιوں میں رہتے ہیں جیسے میں سکھر میں رہتا ہوں تو میں سکھر لکھ دیتا ہوں reun got wanderer اور اس کے بعد اپنا vlash جو دیا ہو گا وہ میں لکھ دوں گا اور ڈرے겼 getan dotamaya jananabakاد 678 Нاتفل some lem deix اگر آپ کے کوئی ویلیج سے سٹیی کے سایڈ میں یہ لوگ میں Buscrazer بھی ہوتے آئ要umuz تو آپ نے وہ بھی لکھ میں مساملے ہوگا کوئی بھی اس کے بعد آتا ہے تحصیل سوری، زلہ آتا ہے ڈسٹک ڈسٹک میں آپ نے جو ہے جو بھی آپ کا ڈسٹک ہے آپ وہ menchon کر دیں گے جو بھی آپ کا menchon ہوگا وہ آپ اس میں menchon کرنا ہوگا اس میں جو ہے alphabetical wise جو ہیں اس میں دیئے ہوئے ہیں تو وہ سکھر ہے تو میرا میں سکھر کر دیتا ہوں اس کے بعد تحصیل ہے تحصیل میرا جو بھی ہوگا آپ کا جو ہو وہ آپ لکھ دینا میرا جو ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں تو یہ نیو سکھر میں نے ٹک کر دیا اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو جو ہے ٹک کر دینا یہ آپ کو باکس نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ نے لازمان ٹک کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کا فارم جمع بالکل نہیں ہوگا اس میں میں نے ٹک کر دیا اس میں لکھا ہوا ہے براہ مہربانی اقرار نامے پر کلک کریں یہ اقرار نامہ ہے اس میں آپ نے کلک کرنا ہے میں اس پاس سے متفق ہوں گے کہ میری جمع شدہ جو تفصیلات ہیں راشن کی فرامی کے لیے نجی اپلائی افراد یا اداروں کو فرام کیا جائے ہے تو اس میں مطلب آپ جو ہیں اگری ہو رہے ہیں کہ اگر وہ کسی ادارے کو یہ فرام کریں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ٹک اس کے بعد آپ نے جمع کروایاں پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کریں گی اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ آ جائے گا اس کے بعد آپ کو konfermation آئے گا دیکھیں اس میں میں نے پورا فارم نہیں بھیرا اس واجہ سے کہا رہا ہے مہربانی درست پورا نام فرام کریں ٹھیک ہے تو میں نے پورا نام نہیں لکھا اس واجہ سے یہ کر رہا ہے اگر میں پورا لکھتا تو یہ نہیں کہتا ہے ناظرین تو اس کے اس کرنے کے بعد جو ہے ایسا کرنے کے بعد آپ کو بس ایک میسیج آلاس میں شو ہوگا وہ میں دکھا دیتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے کوئی فارم بھارا تھا تو اس میں جو ہے وہ شو ہوا ہے تو میں آپ کو جسی اس کرنے دیں یہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا یہ دیکھیں اس میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کی درخواست کامیابی کے ساتھ مصول ہو گئے آپ کی معلومات کی جانت کی جائے گی اور آپ کو موبائل نمبر پر ایس ایم ایس کے ذریعے راشن کیلئے ایلیت سے آگا کے جائے گا تو ناظرین اس کے متعلق اگر آپ کو کوئی سوال ہو کچھ پوچھنا ہو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور ناظرین امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ دماؤں لوگوں کو بسند آئی ہوگی مسید اسی طرح کی انفرومیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شکریہ اپنا خیال رکھیں گا اللہ پیس موسیقی